جن کے ہاتھوں کا کلر اور پاؤں کا کلر بہت زیادہ بلیک ہو جاتا ہے یا ڈل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی اچھی سکیئر نہیں کر پاتے بیزی شیڈیول کی وجہ سے تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بہت کم ٹائم میں ایسی ریمیڈی بتاؤں گی جسے آپ بہت اچھے سے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا کلر فیر کر سکتے ہیں تو جلدی سے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائمز آئے کیے بغیر سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے بیسن ایک چمچ کے برابر یہ آپ کے سکین کے کلر کو وائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہرپ کرے گا اس کے بعد آپ نے لے لے رہے ہیں دس روپے کا کریم بلیچ کا پیکٹ یہ آپ کو کسی بھی وہ شاپ سے ایزیلی مل جائے گا اس طرح کی بلیچ ہوتی ہے اس میں دو پیکٹ ہوتے ہیں ایک ڈیویلپر ہوتا ہے ایک کریم ہوتی ہے آپ کو ہاتھوں اور پاؤں کے لیے دونوں کو یوز کرنا ہے دونوں آپ نے فل پیکٹ اس میں ایڈ کرنے ہیں یہ پہلے ہم اس میں کریم ڈالیں گے اس ریمیڈی کو آپ صرف ایک بار جب یوز کریں گے آپ کو اس کے اتنے اچھے اور واضح ریزلٹ ملیں گے کہ آپ اس کو دیفنیٹلی دوبارہ یوز کریں گے ہی کریں گے یہ میں آپ کو گیرنٹی دے رہی ہوں ایڈ سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کا کلر آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ آپ کے ہاتھ پاؤں ہے اتنا زیادہ فیر ہو جائے گا آپ کے ہاتھ پاؤں جائیں گے اب یہ ہم نے اس کا جو ڈیویلپر ہے پاورڈر ہے وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کے اوپر بہت زیادہ ٹیننگ ہو گئی ہے سکین بہت زیادہ ڈال ہے تو اس سے بہت اچھے طریقے سے ٹھیک ہو جائے گی اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے لیمن جوس ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ جو ہم نے چیزیں ایڈ کی ہیں اس میں سے کوئی بھی آپ نے سکپ نہیں کرنی یہ تمام چیزیں بہت آرام سے آپ کو کچن سے مل جائیں گی صرف آپ نے بلیچ کا پیکٹ پکڑنا ہے بزار سے اس کے بعد ہم نے اس میں دودھ ایٹ کرنا ہے آپ کچھا لے لیں آپ نے مین فوکس ہونا چاہیے کہ دودھ تھنڈا ہو ٹھیک ہے گرم دودھ نہیں لینا ہے تھنڈا لینا ہے اس کے بعد جناب ہم ویڈیو کو کریں گے فاسٹ اور اس کو جلدی سے مکس کر لیں گے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بلیچ سوٹ نہیں کرتی اس میتھر سے آپ کو اس کے علاوہ جو بیسن ہے وہ سکین کو وائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اور جب ان تمام چیزوں کا مکسچر مل جائے گا تو وہ آپ کی سکین کے اوپر میجک کی طور پر کام کرے گا ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ کیسے یہ فلفی سا ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بیس منٹ اپنے ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ ٹھیک ہے بیس منٹ آپ نے اس کو لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے ایک لوشن کیسے بنانا ہے جس نارمل آپ نے لیمو کا رس لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے لینا ہے ارکے گلاب ٹھیک ہے جتنا ہم نے لیمو کا رس لینا ہے اتنی ہی کونٹیٹی میں ہم نے ارکے گلاب لینا ہے یہ آپ کی ہاتھوں اور پاؤں کے لیے بہت اچھا لوشن بن جائے گا اس سے آپ کی ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ وائٹ ہو جائیں گے ایک ٹیبل سپون کے برابر آپ نے اس میں گلاسرین اٹ کر لینی ہے اچھا یہ میں خود بھی یوز کرتی ہوں جب میرے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ ڈھل ہو جاتے ہیں سکن تھوڑی سی ڈیمج مجھے لگتی ہے کہ ہو گئی ہے سن ٹین کی وجہ سے تو میں اس کو صرف دو سے تین دن یوز کرتی ہوں اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں ہوتی اس کو استعمال کرنے کی کیونکہ ہاتھ اور پاؤں کا کلر بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے فیر ہو جاتا ہے لئے یوز کریں تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بسند آئے گی بسند ہے تو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں جن لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ملتے ہیں جناب انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ